ہندوستان ایک الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ لباس پہنتے ہیں الگ الگ کھانے کھاتے ہیں مگر بی جی پی کا یہ جو ایک نیا گوڑ سے کا ہندوستان بنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں ایک جیسے کپڑے پہرو سر پر ٹوپی مت لگاؤ ہجاب مت کرو میت مت کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ تو یہ زبان بولو خالی ایک ہی زبان بولو یہ تو ہندوستان نہیں ہے یہ تو گانڈی کا ہندوستان نہیں ہے اور مجھے جہاں تک لگتا ہے آخر کار اس ملک کے لوگ جاگ جائیں گے اور اس گانڈی کے ہندوستان کو بوڑ سے کا ہندوستان بڑنے نہیں دیں گے یہ جو ہجاب کی بات ہے اس میں یہ بھی ایک سازش ہے کہ ہماری بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر میں امید کرتی ہوں کہ ہماری بچیاں بڑی اکلمند ہیں بڑی بہادر ہیں وہ اپنی تعلیم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے دی لیمیٹیشن سے تو کوئی بھی سہمت نہیں ہے دی لیمیٹیشن جو انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے کانسٹرنسیز کا حال کیا ہے تطر بطر سب کچھ کر دیا ہے کہیں کا علاقہ کسی کے ساتھ ملائے ہیں اور جو تعداد ہے ووٹرز کی اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں رکھا ہے کہیں ایک لاکھ ووٹر ہیں تو کہیں پونے دو لاکھ ووٹر ہیں تو انہوں نے کوشش کی ہے یہاں کے لوگوں کو الجانے کی جو مین سٹریم ہے اس کو تباہ برباد کرنے کی اور اس سے یہ جو یہاں پولٹیکل پارٹی سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے در تکلیف عام انسان کو ہوگی جس کو ایک دیکھے راجوری پونچ کا کب پہنچے گا انہتناک جسے جو ہے اس کو حل کرنا پڑے گا اور اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے یہ مسئلہ